بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوشمدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سیکل کالا دھوہ دے رہا ہو یا سوید دھوہ دے رہا ہو تو اس کو آپ کس طرح خود ختم کر سکتے ہیں اور کالا دھوہ اور سوید دھوہ دینے کی وجوہات کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ کالا دھوہ اور سوید دھوہ کیوں بائک دیتا ہے اس کی چار وجوہات ہوتی ہیں چار فالٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بائک جو ہے کالا دھوہ یا سوید دھوہ دینا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس فالٹ کے ڈیٹیل کے یہ فالٹ جو ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے کیوں آتا ہے اور یہ فالٹ واقعہ اسی چیز کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے جس وجہ سے بائک جو ہے وہ دھوہ دے رہا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو برائی مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب گیا ان دوستوں کو میں اپنے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو اگر کالا دھوہ یا سفید دھوہ آپ کا بائک دے رہا ہے تو اس میں چار قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے چار چیزیں اس میں فارٹ کر سکتی ہیں ان کی وجہ سے بائک جو ہے وہ کالا دھوہ یا سفید دھوہ دے سکتا ہے تو چار چیزیں میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح پتا چلے گا کہ یہ فارٹ ہے یا نہیں تو سب سے پہلے رنگ پسٹم اگر کمزور ہے تو بائک پھر بھی دھوہ دیتا ہے اس کے بعد اگر وال خراب ہے تو بھی بائک دھوہ دیتا ہے وال کمزور ہو چکے ہیں تو بھی بائک دھوہ دے رہا ہے اگر وال سیل ختم ہے تو بھی بائک دھوہ دیتا ہے اگر کاربریٹر کا مسئلہ ہے کاربریٹر میں ٹیوب سلائی کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے یا ٹیوب سلائی کی سیٹنگ بلکل صحیح نہیں ہو رہی یا بائک ٹیوب سلائی بھی نہیں ڈال دی ہے پھر بھی بائک میں دھوہ آ رہا ہے بلیک تو پھر آپ کو کربریٹر جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا تو یہ چار وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بائیک جو ہے وہ کالا دھوان یا سفید دھوان دیتا ہے تو اب سفید دھوان دینے کی کیا وجوہات ہوتی ہے سفید دھوان دینے کی بائیک کی بھی دو وجوہات ہوتی ہے اور بلیک دھوان دینے کی بھی دو وجوہات ہوتی ہے اب بائیک سفید دھوان کس کس چیز کی وجہ سے دیتا ہے تو بائیک جو ہے سفید دھوان جو دیتا ہے وہ والد سیل اور رنگ پسٹم کا مسئلہ ہو یہ دو چیزوں کی وجہ سے بائیک جو ہے وہ سفید دھوان دیتا ہے تو دوستو جب بائیک ایک تو بائیک ویسے دھوان دے رہا ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ رنگ پسٹم کا ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر بائیک جو ہے سٹارٹنگ میں دھوان نہیں دے رہا کچھ ایسے بائیک ہوتا ہے جو سٹارٹنگ میں دھوان دے رہا ہے سٹارٹنگ میں بائیک دھوان نہیں دے رہا بعد میں جب بائیک گرم ہوتا ہے تو بائیک دعوان دیتا ہے تو اس کا والسیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے والسیلیں اس کی ختم ہو سکتی ہے کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بائیک سٹارٹنگ میں بھی دعوان دیتا ہے سٹارٹ ہوتے ہی دعوان دیتا ہے تو اس کا والسیل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو جو بلیک دعوان دیتا ہے بائیک اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وال اگر ختم ہے تو وال کی وجہ سے بھی بائیک دعوان دیتا ہے اگر پٹرول کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے پھر بھی بائک جو ہے بلیک دھوان دیتا ہے اب بائک کی پٹرول کی سیٹنگ آپ نے بالکل صحیح کر لی سیٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھی بائک دھوان دے رہا ہے تو پھر آپ نے اس کے ہیڈ کھلوانا ہے ہیڈ کے اندر اس کے وال جو ہے وہ آپ نے نیوڈ ڈلوا دینے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا بائک جو ہے وہ دھوان دینا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دوستو دس پندرہ دن تک بائک دھوان دیتا رہتا ہے وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اس کے سلنڈر کے اندر جو آئل جم ہے آئل جمنے کی وجہ سے بائک جو ہے وہ دھوان دیتا رہتا ہے جب آپ کام کروا لیتے ہو تو یہ اس کی وجوہات ہوتی ہے آپ نے اس کا یہ کام کروا لینا انشاءاللہ ہیڈ سلنڈر کا کام کروا لے مکمل تو آپ کا دونوں فالٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بنی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو دوستو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آگے میں بہت ہی اچھی ویڈیو لے کے آنے والا ہوں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے لافیق